بزرگوں نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ کھلی چھتوں کے دیئے کب کے بجھ چکے ہوتے کوئی تو ہے جو ان ہواوں کے پرک اترتا ہے ہائے گائز میں ہوں آپ کا میزبان محمد شفیق ببا پروگرام سن رہے ہیں آپ کیپ سٹوڈیو ٹونٹی ٹو سے چھوٹی سی بات جہاں یہ چھوٹی سی بات جو ہے ایک حکیم کی ہے گاؤں میں ایک حکیم تھا اور بہت دور دور سے لوگ ان سے دوائی لینے آیا کرتے تھے بڑے بڑے گاؤں کے گاؤں ان کے پاس آیا کرتے تھے حکیم صاحب کی ایک کوالیٹی تھی حکیم صاحب کو ان کی وائف جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ایک چھوٹی سی پرچی جس کے اوپر گھر کا سامان لکھا ہوا کرتا تھا وہ حکیم صاحب راستے میں پڑتے جاتے تھے اور اس کا ایسٹی میٹ لگاتے تھے کہ یہ ڈھائی سو روپے کا بن گیا ہے پانچ سو روپے کا بن گیا ہے جتنی اماؤنٹ کی وہ ڈیلی پرچی بنتی تھی جب حکیم صاحب کے پاس مریضوں کے اتنے پیسے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے تو اس کے بعد جتنے بھی مریض آیا کرتے تھے حکیم صاحب ان سے پیسے نہیں لیا کرتے تھے یہ سلسلہ چڑھتا رہا پچیس تیس سال یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن ایسے ہوا کہ جب حکیم صاحب کی بیوی نے حکیم صاحب کی بیوی نے ان کو ایک پرچی دی تو سامان کو راستے میں پڑتے پڑتے نیچے بیٹی کے جہیز کا لکھا ہوا تھا حکیم صاحب بہت پریشان ہوئے جا کر اپنے حکمت خامنے پر بیٹے اور اسی طرح سے سامان کے پیسے اکٹھے کرنے لگے لیکن ان کا جو توقل تھا وہ خدا تعالیٰ پر بہت زیادہ تھا جب وہ بیٹے دیکھ رہے تھے تو سامنے ان کے ایک کار رکھی اس میں سے ایک خوبصورت انسان نمدار ہوا اس نے آکر حکیم صاحب سے سلام لیا اور کہنے لگا حکیم صاحب آپ نے مجھے پہچانا حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا انہوں نے کہا کہ عرصہ بیس اکیس سال پہلے میں آپ کے اس حکمت خانے پر آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری کار کا جو ٹائر تھا وہ پینچر تھا میرا ڈرائیور جو تھا وہ پینچر لگا رہا تھا لیکن گرمی اتنی شدت سے تھی کہ میں آپ کے حکمت خانے پر آ کر بیٹھ گیا جب میں آ کر بیٹھا تو ایک تین سال کی چھوٹی سی بچی آپ کی انگلی کو آپ کے ہاتھ کو بار بار پکڑ کر یہ کہہ رہی تھی کہ بابا گھر چلو مجھے بھوک لگی ہے گھر چلو میں نے گھر جانا ہے لیکن آپ کو پتہ بھی تھا کہ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں لیکن آپ نے مجھے تھنڈا پانی پلایا اس گرمی کی شدت کو دور کیا مجھے ہوا دی مجھے چھاؤں دی اور میں یہاں پر بیٹھا رہا پھر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میں نے پھر آپ سے کہا کہ حکیم صاحب مجھے بھی ایک آپ سے دعائی لینی ہے کیونکہ میرے شادی کو جو ہے وہ تقریباً پانچ سال ہو گئے ہیں لیکن میرے اولاد نہیں ہے آپ نے مجھے چند پڑییں دی میں نے اس کے عوض آپ کو پیسے دینے کی کوشش کی لیکن آپ نے وہ مجھ سے پیسے نہیں لیے آپ کی چھوٹی موٹی میرے سے تقرار ہوئی تو باہر سے آپ کی ساتھ والی دکان سے ایک انسان برامد ہوا اور اس نے کہا کہ سر آپ جانے دیں حکیم صاحب اب آپ سے پیسے نہیں لیں گے کیونکہ جو پرچی حکیم صاحب کو ان کی وائف گھر سے دیتی ہے اس کی اماؤنٹ جب یہاں پر آگر پوری ہو جاتی ہے تو حکیم صاحب جو ہیں وہ اس سے اوپر پیسے نہیں لیتے چاہے پورا گاؤں کا گاؤں ان سے دعائی لینے آ جائے اس شخص نے حکیم صاحب سے یہی کہا کہ حکیم صاحب اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو جب جا کر وہ پڑییں دی اور کہا کہ اس اس طرح سے ایک حکیم تھے انہوں نے یہ دعائی دی ہے اور ہم سے پیسے بھی نہیں لیے تو میری بیگم نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ شاید اللہ تعالی نے کوئی فرشتہ ہمارے لیے بھیجا ہے جو اس دعائی سے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کرے گا تو اس شخص نے حکیم صاحب سے کہا کہ میرے الحمدللہ چار بچے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو دعائیں دیتا ہوں آج میں اس گاؤں میں آیا تھا میری بھان جی کی شادی تھی میں نے اس کے جہیز کے لیے کچھ چیزیں تو ہیں وہ خریدنی تھی اور میرے ذہن میں اس وقت کی وہ چھوٹی سی بچی جو آپ کی چھوٹی سی بچی بار بار آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ بابا میں نے گھر جانا ہے وہ ذہن میں آ رہی تھی میں جیسے جیسے اپنی بھانجی کے لیے اس کے جہیز کے لیے سامان لے رہا تھا اس کو میں ڈبل کر کے لے رہا تھا ایک اپنی بھانجی کے لیے اور ایک اس بچی کے لیے جتنا بھی میں نے سامان لیا ہے وہ میں نے ڈبل کر کے لیا ہے اور اب یہ سامنے باہر آپ کے سامنے ایک ٹرک کھڑا ہے جس کے اندر آپ کی اس بچی کے لیے جہیز رکھا ہوا ہے اب جب حکیم صاحب نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور اوپر کیا تو وہ ٹوٹل آنکھیں جو ہے آنسوں سے بھری ہوئی تھی وہ دیکھ رہا تھا اور اپنے اس دوست کو کہہ رہا تھا کہ آج جو پرچی میری بیگم نے مجھے دی ہے اس میں سامان کے ساتھ ساتھ بیٹی کے جہیز کا بھی لکھا ہوا تھا وہ پرچی جو تھی وہ دیکھ دیکھ کر میں رو رہا تھا لیکن خدا کے اوپر مجھے پورا توقع تھا اوپر والا ہر وقت ہمارا ساتھ دیتا ہے بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے تو انتظار کیجئے کہ خدا اللہ آپ کے ساتھ بہت اچھا کرنے والا ہے اور اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو یہ بھی یقین رکھئے کہ آپ کے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے اس لیے آپ کا میزمان شفیق ببا آپ کو یہی کہتا ہے کہ کر دکھاؤ ایسا کہ ہر کوئی کرنا چاہے آپ کے جیسا